السلام علیکم کیا ہنے یار سب خیریت فرس کلاس ہیں سب بڑیہ ہوں گے امید کرتا ہوں جی ہاں انڈیا کا جو آسٹریلین ٹور ہے اس کا اسکورڈ بہت لمبا چوڑا اسکورڈ اناؤنس ہو گیا اور اسکورڈ بھی اناؤنس ہو گیا اور اس پر بات بھی کریں گے اسکورڈ میں جو ایکسپیکٹڈ تھے لوگ وہ بھی ہیں اور جو لگ رہا تھا کہ کچھ ینگسٹرز کو موقع ملے گا اس یوزیول محمد سراج نے بڑی بڑیہ بولنگ کی اور کیونکہ وہ روائل چیلنجرز بینگلور میں موجود ہیں بیراد کولی کی چھتر چھایا میں تو لائک نفدیب سینی سراج اور سینی دونوں ہی پک ہو گئے سراج کو بھی پک کر لیا گیا ہے آسٹریلین ٹور کے لیے جو کہ اچھا سائن ہے کہ ینگسٹر کو آپ موقع دے رہے ہیں اور اسے آسٹریلیا کا ٹور کروا رہے ہیں ایک بار پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس میں جو چار بندے انہوں نے ایڈیشنل رکھے ہیں ناغرکوٹی کہ یہ بھی ٹین کے ساتھ جائیں گے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا عشان پوریل کملیش ناغرکوٹی اور مائے بوائے کارتک تیاغی میں ہمیشہ مائے بوائے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پسند ہے مجھے بہت پوٹینشل لگتا ہے اس لڑکے میں اوپر والا کرے کہ وہ گھروم ہو جائے پروپر لی تو وہ بہت اچھا بولر بن سکتا ہے اور اس پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں ورن چکروتی کو اسکارڈ میں پروپر اسکارڈ میں ٹی ٹوئنٹی کے جگہ مل گئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہیزا میسٹری بولر اور اس نے پنجا بھی لگا دیا اور واحد پنجا لگا دیا اس نے انڈین پریمیر لیگ دو ہزار بیس کا وہ بھی جنائٹیڈ عرب ایمریٹس میں تو ورن چکروتی کا تو ہم سمجھ ہی رہتے کہ ورن چکروتی کو ایک موقع اس طرح کا ضرور ملے گا اگر اب آپ بات کر لیں کسی اور کی تو وہ کوئی اور کون ہے وہ ہے روہت شرما اور ان کے لیے ایک دم سے جو نگلیکشن آئی ہے کہ نگلیکٹ کیا گیا ہے ان کو کسی بھی اسکارڈ میں نہیں رکھا گیا یقینی طور پر رائٹ ناو ہیز انجرڈ انہوں نے لاسٹ میچ نہیں کھیلا پولارڈ نے کپتانی کی ہار گئی ممبئ انڈینز اس سے پہلے والے میچ میں وہ انجرڈ ہوئے اور پھر وہ بلے بازی کے لیے نہیں آئے لیکن وہ ممبئ انڈینز کی طرف سے لائک کے جس طرح ای پی ایل سے مچل مارش رول آؤٹ ہوا اور بھووی رول آؤٹ ہوا اور اس کے بعد عیشان شرما رول آؤٹ ہوئے اس طرح سے اب تک انڈین پریمیر لیگ سے رول آؤٹ نہیں ہوئے ممبئ انڈینز کے کپتان روہت شرما تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں دیگر جگہوں پر کر رہے ہیں سنیل گوازکر جی ہاں لیجنڈری بیٹسمن فارمر انڈین گریٹس انہوں نے جو ہے یہ سوال ریس کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ اس سے ڈیسیجن میں کلیریٹی کی ضرورت ہے اچھا کلیریٹی سے ان کی مراد یہی ہے کہ یہ بڑا طویل ٹور ہے لمبا لانگ رون ٹور ہوتا ہمیشہ سے انڈیا جب آسٹریلیا جاتی ہے چار ٹیسٹ میچ تین ونڈے تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز آپ کو کھیلنے ہیں اب ایسے میں آپ نے without any reason یا without any sort of assessment کیونکہ اتنی جلدی روہت شرما کی انجری کی assessment کیسے ممکن تھی اور اس کی رپورٹ IPL سے بی سی سی آئی کے پاس پہنچ جائے within 48 hours تو I don't think so کہ یہ اتنا ریپیڈ بھی یہ system چل سکتا ہے کہ روہت شرما آپ کیسا فیل کر رہے ہیں نیٹس میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں ٹریننگ بھی ہلکی پھلکی کر رہے ہیں ممبا انڈینز کے لیے ایسی کیا وجہ ہے کہ روہت شرما کو جو ہے وہ پوری طرح سے پہلے ڈراؤپ کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم انہیں منیٹر کریں گے ان کی فٹنس کو فارم کو last time جب انڈین ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو روہت شرما ٹیسٹ میں بہت اچھا کر رہے تھے all of the sudden جو ونڈے کرکٹ ہے جس کے وہ بادشاہ ہیں اس ونڈے کرکٹ کا ایک مائنڈ سیٹ نظر آیا انہوں نے نیتھن لائن کو سویپ مار دیا اور وہ کیچ ہو گئے آئی تنگ کہ سیونٹی سمتنگ پر وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو وہاں سے دیکھا گیا کہ ویرات کولی اور ان کے کوچ روی شاستری دونوں کے چہرے اتر گئے لٹک گئے تو آئی تنگ کہ وہ چیز بہت زیادہ پسند نہیں آئی تھی میں پھر بھی بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب بابا رازم کو پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اتنے مواقع دیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی پہلے انہیں بچایا جاتا تھا نمبر پانچ پر جب وہ اچھیا طرح سے اڈاپ کر گئے ٹیسٹ کرکٹ کو تو اس فارمیٹ میں پھر ان کو دوبارہ اوپر بیٹنگ کرنے کہہ دیا گیا تو وائی نوٹ روحید شرما آپ روحید شرما جیسا ٹیلنٹ ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیم انڈیا کے لیے بڑا ایک اچھا ہیڈیک ہوتا ہے کہ اتنے سارے quality بیٹسمن ان کے آؤٹفٹ میں موجود ہیں لیکن پلیئرز لائک روحید شرما born in once in a decade اگر چلو زیادہ نہیں تو ایک decade میں ہی چلو کہلو کہ ایک بار پیدا ہوتا ہے جس میں اتنا potential وہ بھی انڈیا میں اور ادر کنٹریز میں تو اگر آپ پاکستان میں بیٹنگ کی بات کریں گے تو ایک صدی میں ایسا ایک پلیئر آتا ہے کہ وہ کتنا pleasing لگتا ہے جس کے لئے ورات خولی خود کہہ چکے ہیں کہ روحید شرما جب بیٹنگ کرتے سیٹ ہو جاتے تو اس کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں ہوں جس طرح سے وہ کمانڈ سے اور ایس سے بیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا بڑا کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ سورف گنگ جو سائلنٹ ورات خولی سے ملے تھے آپ سب اس ملاقات کو بڑی اہم تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ تم میں اتنا پوٹینشل ہے کہ تم آسٹیلیا میں جیت کر ہی آوگے انڈیویجیل بریلینس آپ کی اتنی ہے کہ جتائے بغیر بھار نہیں آوگے اگر سب آوٹ ہو جائیں تو آپ جتو آوگے آئی تھنگ کہ انڈیو پریشر بلد کیا سورف گنگولی نے ورات کولی پر اب روہت شرمہ اگر اس ٹور سے بھار ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 2019 کے فورا بعد جو ایک بار پھر آدھے سے زیادہ بھارت میں زور پکڑ جاتا ہے یہ مطالبہ جب جب انڈیا کسی بڑے ایونٹ میں ہارتا ہے کہ روہت ایسا بیٹر کیپٹن دین ورات کولی اور بہت سارے جو کرٹکس ہیں ان کے ساتھ ساتھ فارمر انڈیان گریڈز بھی اس بات کو کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ روہت شرمہ کی کام نیز بتاتی ہے جس طرح وہ یونٹی ارب ایمیرٹس میں ایشیا کب جتوا کر گیا اور اپنی پرفارمنس بھی اس کی بڑی زبردست تھی ایسا تو نہیں ہونے جارہا یہ ٹربل ہے ورات کولی کے لئے ودا روہت شرمہ آپ سیریز میں مقابلہ کرنا ہے اور ٹیس سیریز میں تو چلے چل جائے گا ای تنک کہ بہت زیادہ پروبلم ہوگی آپ کو لیمیٹڈ اوور سیریز میں کیونکہ آسٹیلیا کی تیز وکٹ پر روہت جیسا کہنا چاہیے کہ زبردست قسم کا بلے باز آپ مس کریں گے جس پل بہت اچھا کٹ بہت اچھا بیک فوٹ پر بڑے ایز سے کھیلتے مطلب ہی سم بہت 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 ایز اور کمانڈ سے بہت لیزی ایلیگنز بھی ہوتی اور کبھی کبھی وہ ہی ان کا ڈاؤن فال بھی بنتا ہے لیکن وہ کلاس ہے وہ کلاس ہے وہ کامنے سے وہ کمپوز ہیں لیکن بہران پھر بھی ہم ان نئے آنے والے نیو کمرز کو ٹیم میں مبارک بات دیں گے لائک ورون چکر وطی ایشان کو بہت مس کرے گی آسٹلیلین ٹیم میں نے ایک بار کسی ویڈیو میں بھی کہا تھا کیونکہ ایشان شرما کا آسٹلیلیا میں معاملہ بڑا زبردست ہے ایک تو ان کی ہائٹ اچھی ہے ہائی آم ایکشن ہے اور لیند اگر ان کا پکہ جو جو جس شورٹ آف گوڈ لیند ایریا وہاں سو ان کا بال موسٹ آسٹلیلین وکیٹس پر رائز کرتا ہے تو ای تنگ کہ آل اچھی ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے لیکن وہ ہی بات کہ روہد شرما کی اسیسمنٹ بہت جلدی گلی گئی آپ کہہ دیتے کہ یہ سبجیک ٹو فٹنس روہد کا بھی نام اس قارڈ میں آناؤنس کر دیا ہے تو ای تنگ یہ اچھا معاملہ ہو جاتا سنیل گوازکر صاحب کی جو بزریا ٹوئٹ ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہے کنٹروورشل نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ روہد شرما جب نیٹس میں پریکٹس کر رہے تو جب اپنی انجری کو اتنا سیریس نہیں سمجھ رہے نہ ان کا فیزیو ممبئ انڈینز کا سمجھ رہے تو بی سی سی آئی اس انجری سو سی 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 یقینی طور پر یہ بی سی سی آئی بہت بڑی بوڈی ہے یہ آج کل میں کلیریفکیشن آ جائے گی کہ وات is happening with روہد شرما اور ان کے معاملے میں بی سی سی آئی کس طرح سے مانیٹر کر رہا ہے یا ان کی فٹنیس میں بھی کہ ٹو مچ کرکٹ ہوئی ہے اور ان پر ورکلوڈ زیادہ آ گیا تو ان کو ریز دینا تو ٹو مچ کرکٹ کا شکار تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ابھی تو لوگ ڈاؤن کے بعد ایک بڑا لمبا بریک آیا کیا روہد نے بی سی سی آئی کو ان فارم کر دیا تھا کہ میں سٹور پر اویلیبل نہیں ہوں گا میں اپنا کسی کسم کا ری ہی کرنا چاہتا ہوں یا سمتھنگ لائک دس آئی ہی میرے ڈاؤٹس ہیں تھوڑے سے اس کی وجہ ہے کیل راؤل نائب کپ تانے تینوں فارمیٹ میں آگئے آپ کو یاد ہے میں کنگز الیون پنجاب کی جب نمائندگی کر رہے تھے آپ سب کو بتا رہا تھا کہ راؤل کچھ الگی موٹ سے کھل لیں وہ دنیا کو اور اپنی ٹیم کو بتانا چاہ رہے ہیں ٹیم انڈیا کو کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھلنے کے قابل ہوں ان کو گرین سگنل وراد کولی نے دیا ہوا تھا اتنا پاورفل کپتان ہے وراد کولی کہ راؤل تم چاہید نائب کپتان بنا دیا جاؤ گے میرے اور ٹیسٹ بھی کھیل ہوگے تمہیں چانس مل رہا تو تم جو راؤل اپنے مزاج کے خلاف بیٹنگ کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے درشک نراز ہیں ان کے فینس کے بہت ہی سلو کھل لائے سم ٹائمز وہ دو سو تیس والی باری میں بھی اس نے چون گندوں پہ سیف سکسٹی نائن رنس کی ہے اور اس میچ کی کاؤز میں بلکل بھی اچھے نہیں تھے تو کہنا چاہیے کہ راؤل کو موقع مل گیا کہیں نہ کہیں شکر دھون کی بھی فارم لگی ہوئی ہے تو کیا روید شرمہ کے پیچھے مطلب جو ٹیم مینجمنٹ ہے میں ویراد کولی کا نام نہیں لے رہا لیکن کیا ٹیم مینجمنٹ کہیں نہ کہیں روید شرمہ کے اگینس تو نہیں ہو گئی ہے اسپیشلی بڑے فارمیٹ میں ہمارے پاس بہت سارے آپشن سے ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں بہرحال انڈیا آسٹریلیا میں جیتی اس سے پہلے جب آسٹریلیا انڈیا آئی تب بھی انڈیا پوری سیریز کی بات کر اس سے پہلے جب انڈیا گئی تھی دو بار آسٹریلیا تب ہاری ہوئی ہے لیکن آسٹ ٹائم جیتی اور مجھے خوشی ایک آل لڑکے کی شکر ہے شکر ہے کہ منیش پانڈے بھی سکارڈ میں آپ کے موجود ہے یہ بڑا شکر ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں کہ کلدیب کھٹک گیا کولی کو اسی لئے کول کلدیب کھٹک گئے وراد کپ ٹی ٹوئنٹی کا جو ہے اس میں بہار ہوتے ہوئے تقریبا اب نظر آتے ہی ہے چلیں بہرحال اپنا خیال رکھئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے سپورٹس کے اور کرکٹ کے پلیٹ فارم پر بہت شکریہ